ہم ان ایڈمیزیل ایسپینڈیچرز پڑھ رہے ہیں ان ایڈمیزیل ایسپینڈیچرز میں باگر چلتے ہیں آگے ہے کہ آپ جا کے سیلز ٹیکس میں پڑھیں گے یا سیلز ٹیکس میں تھوڑا سا آپ اس چیز سے واقع پڑھوں گے کہ ایک ہماری گوڈز ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں تھرڈ سکیجول آئیٹمز یا جنہیں ہم ریٹیل آئیٹمز کہتے ہیں جو ہم جو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں جو ہم ریٹیل پرائس کے پر سیل کر رہے ہوتے ہیں اب یہ جب ہم ریٹیل آئیٹمز بیشتے ہیں نوملی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے جو ایف ایم سی جیز ہوتی ہیں فاسٹ مووینگ کنزیومر گوڈز وغیرہ جو ہوتی ہیں یہ ڈبے پر لکھی ہوتی ہیں اس طرح کے چیزیں جب آپ یہ بیش رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر جو مینیفیکچر ہوتا ہے وہ کمیشن بھی پی کر رہا ہوتا ہے اب اس کمیشن کے اوپر کیا کرنی ہے ہم نے بات کرنی ہے کہتا ہے یہ کوئی بھی اماؤنٹ ایسی ہے جو آپ نے ادھر کمیشن پی کی ہیں یا پی ایبل ہے جو تھرڈ سکیجول آئیٹمز تھی ان کے بدلے میں بیجنے کے لیے آپ کمیشن پی کر رہے ہیں تو وہ کمیشن جو ہے وہ آپ کو کتنی الاؤ ہے کہ آپ وہ صرف پوائنٹ ٹو پرسنٹ آف ویلیو کی کمیشن جو ہے پی کر سکتے ہیں اگر کوئی بندہ ریجسٹرڈ ہے ایٹی ایل میں اس کا نام ہے پھر تو آپ اس کو جتنی مرضی کمیشن پی کر دیں لیکن اگر ایک بندہ ریجسٹرڈ نہیں ہے وہ اس کا انکم ریس آرڈنس میں نام نہیں ہے وہ ایٹی ایل میں نہیں آ رہا تو پھر آپ اس کو میکسیم پوائنٹ ٹو پرسنٹ کی کمیشن پی کر سکتے ہیں اگر آپ اس سے تارہ پیشے پی کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گی آپ کو ڈسلاؤ ہو جائے گی جیسے اگزیمپل لیتے ہیں کہ مسٹر اکھتر لاوہ is selling juice products listed in third schedule of sales test ایک نائنٹی نائنٹی وہ کوئی juice products بیچ رہا ہے جو third schedule میں کیا ہے listed ہیں جو third schedule میں given ہے he has provided you the following details for tax year دو ہزار تئیز اس نے tax year دو ہزار تئیز کے لیے کچھ آپ کو یہ retails given کی ہیں کہ اس نے total sales کی ہیں پانچ ملین کی اور اس نے جو کمیشن پی کی ہے کتنی ہیں ڈیڑھ لاکھ کی ہم نے اس کی income calculate کرنی ہے ایک exemption لینی ہے کیا اس بندے کا نام ایٹی ایل میں ہے تب اور دوسری اگر اس بندے کا نام ایٹی ایل میں نہ ہو تب کیا exemption ہوگی تو اگر اس بندے کا نام ایٹی ایل میں ہے مطلب یہ active taxpayer list میں ہے فائلر ہے اور registered ہے پھر جب ہم اس کی income calculate کر رہے ہوں گے تو ہم sales لینے گے sales کتنی آئی ہیں جیس کی پانچ ملین کی sales آئیں گی وہ ہی آ جائیں گی اور جو اس نے یہ commissions پی کی ہوں گی یہ ہم کیا کر دیں گے as it is less کروا دیں گے اس کی net income کتنی آ جائے گی four eight five zero triple zero یہ اس کی کیا کہلائے گی income کہلا رہی ہوگی لیکن اگر دیکھیں کہ اگر اس اختر لاوہ کا نام ایٹی ایل میں نہیں ہے اگر یہ active taxpayer list میں نہیں ہے اس کا نام وہاں پہ نہیں ہے پھر کیا ہوگا پھر ہم expense تو less کرنے دیں گے پھر سارا expense ہم less نہیں گھر پائیں گے ہماری sales آ دیں گی sales کتنی ہوگی پانچ ملین کی ہوگی ہم وہ لکھ لیں گے اور اس sales میں سے ہم نے کیا کرنی ہے ہم نے less کرنی ہے یہ اس نے جو commission پی کی ہے commission کس چیز کے لیے جو third schedule item سے اس کے لیے اب اس commission میں ہم کیا لیں گے rule لگائیں گے actual commission actual commission کتنی اس نے پی کی ہے ڈیڑھ لاکھ رپیہ وہ اور لیں گے point two percent of total sales اس پانچ ملین کا point two percent کیا ہوتا ہے ایک لاکھ اب اس پر سے lower کونس ہے lower ایک لاکھ ہے تو آپ یہ ایک لاکھ تک ہی claim کر سکے گا اس کا مطلب اس کی income کتنی بنے گی four point nine million بنے گی it means اس کا actual commission پی کی ہے ڈیڑھ لاکھ لیکن point two percent کتنا بنا ایک لاکھ بنا تو کتنی amount ہم نے اس کو ڈیس اللاؤ کر دی ہے پچاس ہزار کی رقم جو ہے وہ ہم نے اس کو ڈیس اللاؤ کر دی ہے بکوز اگر اس کا نام ایٹیل میں نہیں ہے اور اس نے اتنی commission پی کر دی ہے تو یہ ہم نے کیا کر دی ہے اس کو ڈیس اللاؤ کر دی ہے آگے ہے جی entertainment expenditures entertainment کسی کہتے ہیں enjoy کرنا parties کرنا functions کرنا تو اس کے براہ آپ کو کوئی اس طرح کی expenditures وغیرہ انکر ہو رہے ہیں تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں entertainment expenditures کھلانے ہیں اگر آپ نے کوئی بھی expenditures کیے ہیں اپنے بزنس میں entertainment کے اوپر مطلب employees کو چاہ پانی پلا دیا ہے اید مزن پارٹی جو ہے وہ کر دی ہے یہ اگر سب کچھ کی ہیں تو یہ آپ نے claim کرنے اب یہ claim کرنے کا اصول کیا ہوگا یہ claim کرنے کا rule کیا ہوگا اسے کیا کرنا ہے اسے اب ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے وہ کہتا ہے جی اگر ان کے مطابق آپ کے entertainment expenditures ہو رہے ہیں تو آپ وہ کیا کر سکتے ہیں آپ انہیں claim کر سکتے ہیں اگر ان چیزوں کے مطابق آپ کے entertainment expenditures ہو رہے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ان کو claim کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے as it is کیا ہے as it is آپ کو theoretical question بھی آتا ہے پیپر میں کہ بتائیں جی کون کون سے entertainment expenditure جو ہیں آپ claim کر سکتے ہیں اور کس limit میں رہ کے آپ claim کر سکتے ہیں یہ پیپر میں آپ کے ساتھ as it is question بھی آتا ہے کہتا ہے جی کوئی بھی expenditure جو entertainment میں ہوئے ہیں جس سے آپ income from business earn کر رہے ہیں وہ آپ کی income کا part بنیں گے but وہ اس میں سے ہونے چاہیے اس limit کے مطابق کیا کہ اگر وہ expenditures آپ نے پاکستان میں کیے ہیں such expenditures جو entertainment پہ کر رہے ہیں چاہے پانی پلا دیا بھر پلا دیا جوس پلا دی دے گے لے آئے ہیں یہ expenditures جو ہیں یہ پاکستان میں ہونے چاہیے اگر پاکستان میں نہیں ہوئے پاکستان سے باہر ہوئے if these expenditures are incurred outside پاکستان تو یہ business transactions سے relate ہونے چاہیے اس کا تعلق بزنس کے ساتھ ہونا چاہیے for example آپ گئے ہیں آپ نے کوئی machine لینی تھی اس طرح کوئی لینے تھا کوئی contract وغیرہ کرنا تھا اس کیوپر expenditures ہو رہے ہیں تو وہ آپ کے entertainment expenditures ہیں آپ انہیں کیا کر سکتے ہیں claim کر سکتے ہیں یہاں اگر کوئی بھی expenditure ایسے ہیں جو head office نے allocate کر دیا کہ یار یہ بندہ باہر جا رہا ہے یہ وہاں پھرے ہیں جو مرضی کرے اتنے خرچہ جو ہے اس کو allocate کر تو اتنا خرچہ یہ کر سکتا ہے تو جو خرچہ اس کو allocate کیا جائے گا جو خرچہ اس کا allocated ہوگا وہی کیا ہوگا اس کا entertainment expenditure کلائے گا کہ اتنے head office نے خرچے جو ہے تھے وہ اس کے لیے کیا کر دیئے ہیں allocate کر دیئے جو خرچے head office نے allocate کر دیئے ہوں گے وہی کیا کرے گا وہ entertainment expenditure کے اوپر claim کر سکتے گا پاکستان سے باہر اگر کئی خرچے پاکستان میں ہو رہے ہیں اگر فورا کسٹمرز آتے ہیں یا آپ کے پاس سپلائرز آتے ہیں ان کی entertainment کے اوپر انہیں چاہے بہت طور پلانے کے لیے رہائش تھی کھانا کھلا دیا ان کے اوپر خرچے بغیرہ کر رہے ہیں تو آپ claim کر سکتے ہیں اگر customers کی یا clients کی اوپر آپ خرچے کر رہے ہیں کونس کس کے اوپر business premises کے اوپر ان کے اوپر business premises کے اوپر کیا آپ کے دکان پر آئے ہیں آپ کے بزنس میں آئے ہیں آپ ان کو چاہے پلا رہے ہیں کھانا کھلا رہے ہیں یہ ان کی entertainment ہے تو اس کے اوپر خرچے بغیرہ کر رہے ہیں آئے کیا آپ ہو سکتے ہیں آپ کی claim ہو سکتے ہیں تو اس کے حلابہ اگر shareholder meeting ہوتی ہے agents کی meeting ہوتی ہے directors کی meeting ہوتی ہے employees کی meeting ہوتی ہے اس کے اوپر آپ خرچے وغیرہ کر رہے ہیں دے گئے وغیرہ اس طرح کے تمام چیزے یہ بھی آپ claim کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے کوئی branches اوپننگ ہو رہی ہیں branches اوپننگ کے وقت اگر آپ کے خرچے وغیرہ کر رہے ہیں وہ بھی کیا ہے آپ کو allow ہے تو ان کے مطابق اگر آپ کے خرچے ہو رہے ہیں تو یہ آپ کو allow ہے آپ انہیں کیا کر سکتے ہیں آپ ان خرچوں کو claim کر سکتے ہیں جس اگزامپل ہے administration expenses میں entertainment expenditure شامل ہیں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار پے کے جو foreign customers کی arrival کے اوپر ہم نے کیا پے کیے تھے تو ہم نے ان کو business expense claim کیا ہوئے تو text والے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے foreign customers کے اوپر خرچے وغیرہ کی ہیں آپ claim کر سکتے ہیں تو صحیح claim کیے گئے ہیں ہمیں کوئی چیز disallow نہیں ہوگی اس کے علاوہ administration expenditures includes expenditure of 30,000 incurred by director for personal hoteling purpose اس نے اپنی personal hoteling کے لیے خرچے کی ہیں وہ اس نے business expense charge کیا ہوگا اب یہ business expense charge ہوا ہے اس کا تعلق business expenditures کے ساتھ نہیں ہے تو یہ جو ایک لاکھ 30,000 ہے یہ کبھی بھی allow نہیں ہوگا آپ اسے کبھی بھی claim نہیں کر پائیں گے یہ کیا کرنا پڑے گا یہ آپ کو add back کرنا پڑے گا because یہ in rules کی violation کی طرف ہے یہ in rules کے violation ہو رہی ہے that's why آپ اسے کبھی بھی claim نہیں کر سکتا اس کے بعد کوئی بھی unapproved fund ہوتا ہے جیسے ہم نے unapproved pension fund بڑھا ہوگا ہے unapproved provident fund بڑھا ہوگا ہے یا unapproved super innovation fund بڑھا ہوگا ہے اگر ان funds میں ہم نے کوئی amount contribute کی ہے unapproved fund میں تو وہ ہمیں business expense لاو نہیں ہوتی اپروف fund بھی اگر contribution کر رہے ہیں تو صرف وہی کیا ہوگی آپ کو allow ہوگی یہ کہتے ہیں fund بناؤ approve کراؤ جو تم contribution کر رہے ہو وہ ہم تمہیں allow کر دیں گے ہم تمہیں claim کرنے دیں گے اگر تم نے اس کو unapproved رکھا ہوا ہے تو پھر آپ اسے claim نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی یہ آپ کا approved charity fund ہوگا approved pension fund ہوگا یا approved super innovation fund ہوگا approved fund اگر اس میں آپ contribution کر رہے ہیں اور وہ ہر سال contribution total fund کے 50% سے زیادہ ہے مطلب fund میں balance پڑا ہوا ہے 1 million کا approved fund میں اور آپ اس میں contribute کر رہے ہیں پانچ لاکھ پچاس ہزار پیا اس سال تو یہ 50% سے زیادہ کیا تو جتنا 50% سے زیادہ کیا مطلب یہ پچاس ہزار جو آپ نے in excess pay کیا ہے یہ کیا ہو جائے گا یہ آپ کو disallow ہو جائے گا آپ اسے کبھی بھی claim نہیں کر سکتے تو maximum آپ total fund کا 50% تک ہی contribute کر سکتے ہیں اگر آپ 50% سے زیادہ contribute کریں گے تو وہ آپ کو اللہ نہیں ہوں اس کے بعد ہے اگر آپ contribution کر رہے ہیں کسی بھی proven fund میں یا کوئی بھی ایسا فینڈ جو employees کے benefits کے لیے بنا ہوا ہے تو اس fund کی contribution آپ claim کر سکتے ہیں آپ کو اللہ ہو سکتے ہیں کب کس condition میں کہ جب آپ یہ چیز کو make sure کر دیں کہ جب آپ اس fund میں سے payment کریں گے جب آپ اس fund میں سے payment کریں گے اگر آپ اس چیز کو make sure کر رہے ہیں کہ آپ ایسا فنڈ سے یا ایسا فنڈ سے جب بھی employee کو pay کریں گے تو pay کرتے ہوئے آپ tax withheld کر لیں گے یا آپ کا اتنا effective mechanism ہے جو یہ چیز بتا رہا ہے کہ جب بھی آپ employees کو in fund سے payment کریں گے تو آپ tax کو withheld کر لیں گے اگر یہ criteria fulfill کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی جو ہے allow ہو جائے گی اس example ہے salary expenses میں payment شامل ہے جو approved pension fund میں آپ نے کی ہے پانچ لاکھ کے اور organization کے پاس کوئی effective arrangements نہیں ہے کہ جب وہ پانچ لاکھ pay کریں گے employee کو تو وہ tax withheld کر لیں گے اب بے شک fund approved ہے بے شک آپ نے payment کیا لیکن آپ کے پاس effective arrangements موجود نہیں ہے tax کو withheld کرنے کے لیے تو پھر آپ کبھی بھی اس پانچ لاکھ کو اپنا business expense کے طور پہ اوپر claim نہیں کر سکتے اس کے بعد کوئی بھی find کوئی بھی penalty جو آپ نے law کی violation میں یا rules یا regulation کی violation میں آپ نے pay کی ہے آپ اسے بھی کبھی بھی claim نہیں کر سکتے آپ نے tax late pay کیا defaults اور charge پڑ گیا قانون کی خلاف ورزی کر دی ہے اس طرح یہ چیزیں ہوں گی جس پہ law کے against گئی ہیں وہ جو violation ہوگی وہ کبھی بھی آپ claim نہیں کر سکتے ہاں business penalties آپ کو اللہ ہوا ہے مطلب mr.a نے mr.b سے contract کیا تھا وہ contract کو fulfill نہیں کر پایا اس نے case کر دیا اور case کر کے اس سے damages لے لیے تو جو یہاں پہ damages لیے جائیں گے جو یہ penalty ہوگی یہ allow ہوگی لیکن جو law کے violation میں ہے وہ کبھی بھی allow نہیں ہوگی جیسے ہے جی cost of sales include پنتالیس ہزار paid as a fine for violation of contract with a customer for delay in supply of goods اب یہ customer کے ساتھ ہے یہ business penalty ہے یہ allow ہے آپ اپنا business expense claim کر سکتے ہیں کہتا جی operating expenses include penalty of rupees پچیس ہزار imposed by commission in land revenue for late filing of annual return آپ نے return late file کی تھی اور اس کی وجہ سے آپ کو مطلب default کی یا پچیس ہزار بھی آپ penalty پڑ گئی یہ penalty ہے یہ violation of law ہے آپ نے قانون کی خلاف عرضی کی تھی اس پچیس ہزار کو اب کبھی بھی اپنا expense کے طور پر claim نہیں کر سکیں اس کے علاوہ جتنے بھی personal expenditures ہوتے ہیں جو آپ کی ذات کے اوپر ہوئے جن کا business کا تعلق نہیں ہے وہ بھی آپ کبھی بھی claim نہیں کر سکتے جیسے اپنا expenses میں ایک لا تیس ہزار شامل ہے جو ڈریکٹر نے اپنے پرسنل ہوتلک پہ کیا ہے یہ اس کا پرسنل expenditures ہے آپ اسے کبھی بھی claim نہیں کر سکتے اس کے علاوہ کوئی بھی amount جو آپ reserve fund میں لے جاتے ہیں capitalize کر لیتے ہیں sinking fund وغیرہ ملے جاتے ہیں آپ اسے بھی کبھی بھی claim نہیں کر سکتے even اس کے علاوہ جو unrealized gain ہوتے ہیں یا unrealized losses ہوتے ہیں آپ انہیں بھی نہیں claim کر سکتے ہیں مطلب revolution surplus کا ٹیکس میں کوئی treatment نہیں ہے impairment loss کا ٹیکس میں کوئی کسی قسم کا treatment نہیں ہے اس کے علاوہ ایک aop ہے یا ایک partnership firm ہے اس کا member a ہے member b ہے member c ہے اگر بزنس member a کو member b کو member c کو اپنے members کو salary pay کر رہا ہے interest pay کر رہا ہے commission pay کر رہا ہے اس طرح کے expenditures جو آپ اپنے members کو pay کر رہے ہوتے ہیں آپ کبھی بھی انہیں business expense claim نہیں کر سکتے وہ تو اپنے member کو دیں ہیں وہ تو ان کے profit میں جیسٹ ہونے چاہیے تو یہ کبھی بھی آپ کا business expense claim نہیں ہو سکتا تو کوئی payment کوئی salary کوئی commission جو aop اپنے members کو کر رہی ہے وہ اسے claim نہیں کر سکتے یہ ایک aop ہے یہ ایک member a ہے member a نے اپنا کوئی property جو ہے وہ rent پہ دی ہے aop کو جس کے اوپر aop work کر رہی ہے کام کر رہی ہے اور aop اس کا rent کسے pay کر رہی ہے mr a کو یہاں پہ جو aop ہے وہ rent کی payment کر رہی ہے جو اس نے یہاں سے زمین لی ہوئی ہے کیونکہ rental payment ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گی اس کو allow ہو جائے گی کیونکہ یہاں پہ اس نے اپنے زمین دی ہے کرائے کے اوپر اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے تو اس لیے جو بھی زمین دی ہوگی اس کا rent جو ہوگا وہ aop business expense claim کر سکتی ہے لیکن members کو profit دینا salary دینا commission دینا یہ کبھی بھی claim نہیں ہو سکتا اس example ہے salary and wages include salary paid by aop to mr رشید and mr حمید روپیس پچاس ہزار and پیسی ہزار پر منت ایک aop ہے وہ اپنے members رشید اور حمید کو پچاس اور پیسی ہزار پر منت پی کر رہی ہے اور پتیس ہزار پر منت پی کر رہی ہے عطا کو جو رشید کا بیٹا ہے who is working as manager as a firm جو firm کا manager ہے partner یہ دونوں میں یہ بندہ manager ہے اب جو حمید کو payment کی رشید کو payment کی ہے مطلب جب پچاسی ہزار ہے یہ کبھی بھی business expense کے طور پر claim نہیں ہو سکتا ہاں عطا جو ہے وہ کوئی pattern نہیں ہے وہ تو manager ہے اس کو جو پچیس ہزار پی کر رہے ہیں وہ آپ کا business expense ہے اسے کیا کر سکتے ہیں آپ claim کر سکتے ہیں اب آگے چلتے ہیں آگے ہم discuss کرتے ہیں دیکھیں جب بھی ہم نے payment کرنی ہے نا payment کرنی ہے تو ہمارے پاس دو option ہے یا تو cash میں payment کر دیں اگر cash میں payment نہیں کر سکتے تو کیا کریں through bank کیا کر دیں payment کر دیں یہی option ہے اب بتائیں جب पाकिस्तान में क्या पाकिस्तान में हर बंदा बैंकिंग की पेमेंट कर बैंकिंग केनल से पेमेंट लेते हैं क्या हर बंदा readily available होता है कि यार आप उसको चेक दें और वह के रही आंद्यों अप टेबल होती लगिन आप cash payment करते हैं न यहां पर आ जाती है FBR वह कहते हैं कि भाजन cash में आप को पे नहीं करने देंगे आपने payment करनी हैं आपने कोई भी expense pay करना है आपने कोई भी खरचा pay करना है आप क्या करें आप business के bank account से पकड़ें और business के bank account سے کیا کریں آپ پیمنٹ کریں مینز وہ کہتا ہے کہ آپ چیک کے ذریعے پیمنٹ کریں اور چیک بھی کون سے ہونے چاہیے کروس چیک ہونے چاہیے اب یہ ایف بی ایر کہہ رہا ہے کہ پیمنٹ جب بھی کرنی ہے تو بینکنگ کینل ہی کر رہی ہے اگر آپ بینکنگ کینل کے ذریعے پیمنٹ نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا آپ ایکسپینس نہیں کلیم کر سکتے ایکزمپل آپ نے اپنے امپلائی کو سیلری پے کی ہے چھے لاکھ روے کی اور آپ نے اگر چھے لاکھ کی سیلری پے کر دی ہے اس کو کیش کی فرم میں آپ اس چھے لاکھ کو اپنا کبھی بھی بزنس ایکسپینس کے طور کے اوپر کلیم نہیں کر سکتے وہ نہیں کرنے دیں گے کیونکہ بھائی جان وجہ کیوں کلیم کرنے تبیہ تمہارے ٹھیک ہے ہم نے تمہیں منع کر دیا ہے تو تم کبھی بھی کلیم نہیں کر سکتے تو یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے اب پیمنٹ ہم نے کرنی ہے بینکنگ کے ذریعے بینک ٹو بینک پیمنٹ کریں گے آپ بینک ٹو بینک پیمنٹ کریں گے جتنی مرضی پیمنٹ کر دیں وہ آپ کو اللہ ہے کیا پریکٹیکلی پوسیبل ہے پاکستان میں کہ ہم ہر پیمنٹ بینک سے کریں ہمیں کیش میں پیمنٹ بھی کرنی چاہیے اب کیش میں پیمنٹ کرنے کے لیے کوئی بیچ کا راستہ جو ہے وہ انہوں نے نکال کے دیئے اگر تم نے کیش میں پیمنٹ کرنی ہے اگر کیش پیمنٹ کرنی ہے تو پھر کیا کر سکتے ہو تو وہ کہتا ہے جی پیمنٹ کرنی ہے آپ کیش میں پیمنٹ کر سکتے ہیں کیش میں پیمنٹ آپ کو allow جو ہے وہ کی جا سکتی ہے only in two scenarios वो क्या है कि अगर आप कोई भी one time payment कर रहे हो कोई भी one time payment कर रहे हो एक payment कर रहे हो पच्चिस हजार तक की जो है आप cash में amount पे कर सकते हो कितनी 25 हजार तक की जो है आप cash में पे कर सकते हो 25 जार से उपर की रहे करनी है तो bank के जरीए पे करनी है 25 जार से उपर की payment करनी है तो cash में नहीं कर सकते कोई payment 25 जार तक की है तो वह क्या कर सकते हैं आप वह cash में पे कर सकते हैं यह वहना point clear है और अगर आपने कोई account maintain किया हुआ है अगर आपने कोई account maintain किया हुआ है जैसे 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 stationary का account है अकाउंट मेंटें जैस टेकन एक्जामपल stationary का account है अब stationary आप जैनुरी में purchase कर रहे हैं फैब में purchase कर रहे हैं मार्च में and so on purchase करते हैं तो आपने यह उसका एक टी account बनाया हुए ऐसे ही है अगर कोई account आपने बनाया हुआ है उसका अगर total balance aggregate balance साल का मतलब साल की सारी transactions को जमा करते हैं वो धाई लाग तक है 250 लाग से cross नहीं की तो फिर कोई एक आदी payment या तीन चार पेमेंट ऐसी थी जब 25,000 से उपर थी तो वो क्या हो जाएंगी आपको allow हो जाएंगी वो आपको disallow नहीं होंगी इसे example लेते हैं एक अकाउंट आपने मेंटेन किया है किसी भी अकाउंट लेने जैनुरी यजैनुरी फेबरी मार्च अपरिल में जून जूलाई स्तंबर दिसंबर ठीक है जैनुरी में पेमेंट की आपने बीस थाजार पे की और एस सारी पेमेंट आप किसमें कर रहे हैं وقت باطٹ کی بائیس کی پیومنٹ کی واعت کی ایک جس کی تھیرaro vestASH واری ساتھ meh open pocket 40 اگر دی آپ نے بیس کی ستایس کی پر آپ نے بیمین کر دی تیس کی پ извест pemkin Ronald تیز بیس کی اور یہاں پر پیمنٹ کر sucksshirts اگر ایک ہے یہ ایک Batman見て ہیں اور اس اکاون thigh payments ہم کس میں کر رہے ہیں اس اکاون کی فکر ہیںFL company میں رہے ہیں رول کیا تھا کہ آپ کوئی پیمنٹ جو ہے پچیس ہزار تک کی کیش میں ایک پیمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو وہ الاؤ ہے آپ کو ڈس الاؤ نہیں کی جائے گی ابھی دیکھو یہ پیمنٹ بیس ہزار پہ کی ہے کیا یہ اس رول کے تحت الاؤ ہے کہ نہیں ہے یہ بائیس کی ہے پچیس سے کم ہے یہ بھی الاؤ ہے یہ پچیس کی ہے یہ بھی الاؤ ہے تو کیا ہم نے یہاں پہ کوئی وائلیشن کی ہے ہم نے کوئی وائلیشن نہیں کی پچیس ہزار تک کی کیش پیمنٹ کرنی تھی یہ پچیس ہزار تک کی ہی ہے میں نے کیش میں ہی پیئے کیا ہے تو یہ کیا ہو گیا مجھے الاؤ ہے میں اس کے کلیم کر سکتا ہوں ہم آتے ہیں یہاں پہ یہ پیمنٹ کی ہے اپریل میں تیس ہزار کی اور یہ کس میں کر دی ہے کیش میں تو کیا یہ پیمنٹ وائلیشن نہیں ہوئی وائلیشن ہوئی ہے آپ نے سٹار کر لیا اگلی پیمنٹ دیکھی چالیس کی یہ بھی کیش میں یہ بھی ہم نے اس رول کو وائلیشن کر دی ہے یہ ٹھیک تھا اب یہ بھی وائلیشن کیا یہ بھی وائلیشن کیا اب یہ کہے گا کہ اللہ کے بندوں ہم نے تمہیں کہا تھا کہ پچیس ہزار تک کی پیمنٹ جو ہے وہ کیش میں کر دو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے لیکن یہاں پہ یہ پیمنٹ پچیس سے اوپر کی یہ پیمنٹ پچیس سے پر کی یہ پیمنٹ پچیس سے پر کی چار پیمنٹ ایسی ہیں جو پچیس سے اوپر کی ہیں اور یہ تم نے کیش میں پے کی ہیں تو اب یہ ٹیکنیکلی کیا ہونی چاہیے یہ ڈس الاؤ ہونی چاہیے یہ ہم تمہیں کلیم نہیں کرنے دیں گے ہم اسے کہیں گے بکو ذرا صبر کرو تمہارا رول کیا کہتا ہے تمہارا رول کے کہتا ہے کہ اگر تم نے کوئی اکاؤنٹ منٹین کیا ہے اگر یہ کوئی اکاؤنٹ ہے اگر اس کا ایگریگیڈ بیلنس دھائی لاکھ تک ہے اگر اس کا ٹوٹل بیلنس دھائی لاکھ تک ہے تو اس اکاؤنٹ میں اگر کوئی پیمنٹ پچھس ہزار سے اوپر کی ہو بھی گئی ہے اور کیش میں ہو گئی ہے تو وہ ڈس الاؤ نہیں ہوگی تو وہ ہمیں الاؤ ہو جائے گی اب چونکہ اس کا ٹوٹل دو لاکھ چالیس ہزار کے قریب بن رہا ہے اور چار پیمنٹ ہم نے بچہ ہزار سے اوپر کی ہیں تو یہ ہمیں کیا ہو جائیں گی allow ہو جائیں گی اگر اس کا ٹوٹل دو لاکھ ستر ہزار بن رہا ہوتا یا اڑھائی لاکھ سے اوپر بن رہا ہوتا تو پھر ہم نے جتنی پیمنٹس کی تھی وہ ہمیں کیا ہو جانی تھی disallow ہو جانی تھی تو یہ رول ہے کہ one time payment جو ہے پچیس ہزار میں آپ کیا رہ سکتے ہو اور اگر ایک account maintain کیا ہے اس account کا اگر balance aggregatively ڈھائی لاکھ تک ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہو آپ اس میں payments جو ہیں وہ cash اتنی مرضی کر دیں وہ آپ کو disallow نہیں ہوں گی اس کے علاوہ اگر آپ expenditures کر رہے ہیں bills کی payment utility bills spread travel fair postage یا taxes duties fee یا fine یا اس طرح کوئی statutory obligations ہیں جیسے کوئی سرکاری fee pay کر رہی ہیں یا کوئی legal fee pay کرنی ہے اگر اس طرح کوئی statutory obligations اگر آپ pay کر رہے ہیں تو یہ جتنے مرضی ہوں یہ آپ cash میں pay کر سکتے ہیں یہ سارے جو سارے آپ کو allow ہیں irrespective of your payment یا irrespective of your amount this example دیکھتے ہیں total of expenditure جو ہیں اس سال کے چار لکھ چاس ہزار کی ہیں اور ساری payments جو ہیں وہ آپ نے cross check کے ذریعے کی ہیں except چالیس ہزار چالیس ہزار جو ہے اور نو ہزار جو ہے وہ آپ نے cash میں کیا اب total account بھی ڈھائی لاکھ سے اوپر کے اور یہ payment بھی violation ہوئی ہے تو یہ ہمیں کیا ہو جائے گا ڈسلا ہو جائے گا ڈسلا ہو جائے گا ڈو ہزار کی payment جو ہے وہ پچیس ہزار سے کم ہی ہے تو وہ cash میں ہمیں allow ہو جائے گی پر طرح total office expenditure جو ہے تو دو لاکھ چاس ہزار ہیں تمام payment cross check میں کی ہیں بیس ہزار اور نو ہزار cash میں کیے کی ہیں تو کسی چیز کی violation ہی نہیں ہوئی تو کوئی چیز disallow نہیں ہوگی فریڈ ہم نے pay کیا ڈیڑھ لاکھر پی کا سارے سارا cash میں pay کیا یہ ہم cash میں pay کر سکتے ہیں کوئی چیز ہمیں disallow نہیں ہوگی company نے company کا director ہے اس نے company کے printing charges pay کی ہیں ڈیڑھ لاکھر پی اپنے personal bank account سے اس نے personal account سے payment کی ہے ہم نے کہا تھا کہ آپ نے ہمیشہ payment جو ہے وہ business کے bank account سے کرنی ہے جونکہ اس نے payment personal account سے کر دی ہے اس لیے وہ کیا ہو جائے گی اس کو disallow ہو جائے گی وہ claim نہیں کر پائی